اچھا تو ہم نے بات کی رنکو سیل کی کہ رنکو سیل کیا ہے آپ کے پاس فائلم نیمرٹیا کا سب سے ڈسٹنگوشنگ کیریکٹر ہے یہ رہا آپ کے پاس پروبوسیس تو پروبوسیس کو ایک شیٹ نے کور کیا جس کو ہم رنکو سیل کہتے جس کو رنکو سیل بھی کہہ سکتے رنکو سیل بھی کہتے اچھا اب کہتے ہیں کہ کچھ آپ کے پاس ایسے ہوتے ہیں پروبوسیس اب اس کی تو کوئی ٹپ نہیں ہے لیکن کچھ پروبوسیس آپ کے پاس ایسے ہوتے ہیں نیمرٹیا میں کجن کی ایک بار بوٹی ہے بار مطلب نیڈل لائک اینڈ ہوتی ہے ان کی ٹھیک ہے تو اس نیڈل لائک اینڈ کو جو کہ پروبوسیس کے پاس کچھ نیمرٹ diuز میں موجود ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سٹائل ایٹ اس کو کیا کہتنے ہیں اس کو کہتنے ہیں سٹائل اٹ پھر اس کو سٹائل اٹ کہا جاتا ہے کچھ نیمرٹینز میں آپ کے پاس ایسا ہوگا کہ جو پروبوسیز ہوگی اس کے سامنے آپ کے پاس ایک نیڈل لائک سٹرکچر ہوگا اسے سٹائل اٹ کہیں گے صحیح ہے اب یہ جو کارنی وور سپیشیز ہوتی ہیں نیمرٹینز کی ایسے ہی نیمرٹینز جو کہ آپ کے پاس فلیش ہیٹنگ ہوتے ہیں ایسے جو کہ آپ کے پاس باقی گوش کو کھاتے ہیں باقی انیملز کو کھاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے پروبوسیز کی ہلپ سے ہی کیپچر کرتے ہیں پکڑتے ہیں انیلیڈا کو انیلیڈا کیا ہے آپ کے پاس انیلیڈز آپ کے پاس انسیگمنٹیڈ وارمز ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ ان میں سے جو آپ کے پاس کیا ہیں ان میں سے جو آپ کے پاس کارنی وورز ہیں تو وہ کیا کریں گے وہ اپنے اسی پروبوسیز کی ہلپ سے آپ کے پاس انیلیڈز کو کیپچر کریں گے ان کو پکڑیں گے انیلیٹس کیا ہے آپ کے پاس سیگمنٹڈ وارمز ہے ایسے وارمز ہیں کہ جن میں سیگمنٹ ان کی باڈی میں آپ کے پاس سیگمنٹس موجود ہیں انیلیٹس سیگمنٹڈ وارمز ہیں ان کو اور اس کے علاوہ کرسٹیشنز آپ کے پاس انیمولز ہوتے ہیں ان کو کیپچر کرنے کے لیے ان کے یہی جو پروبوسز ہیں یہ آپ کے پاس یوز ہوتے ہیں تو آپ کے پاس سیگمنٹڈ وارمز ہو گئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان میں آپ کے پاس complete one way digestive system ہے one way digestive system کا مطلب کہ mouth سے چیز enter ہوتی ہے اور anus پہ آپ کے پاس end ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے ان کا بالکل complete digestive system ہے ان میں ایک mouth موجود ہے ایک ان میں anus موجود ہے تو food جو ہے تو enter ہوتا ہے mouth سے بیچ میں digestion ہو جاتی ہے absorption ہو جاتی ہے اور waste material کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس anus کے ذریعے excrete ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ان کا digestive system ہے نا اسی کی وجہ سے یہ لوگ کیا کر سکتے food کا breakdown کر لیتے ہیں اس کی mechanical breakdown یہاں سے جو food گیا تو اس کی digestion میں کیا ہوتا ہے پہلے larger food particle small food particle میں convert ہو جاتے ہیں ان کی breakdown ہو جاتی ہے اس کے بعد digestion ہو جاتی ہے پھر جو neutrons ہوتے وہ absorb ہو جاتے جو آپ کے پاس food سے waste material رہ جاتے ہیں وہ in form of feces یہاں سے excrete ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ اس کا interior portion ہے body کا یہ پورا کا پورا اور یہ اس کا posterior portion تو کہتے ہیں کہ interior سے food enter ہوتا ہے اور posterior سے آپ کے پاس waste material نکل جاتا ہے اچھا یہ والا جو characteristic ہے نائن میں کی جو ان میں one way digestive system ان میں complete digestive system ہیں ان میں mouth ہے اور ان میں anis ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی phylum پڑے ہیں ان میں آپ کے پاس ہی نہیں تھا یہ سب سے پہلا ایسا character ہے کہ جو ان میں بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ higher animals میں بھی موجود ہے higher animals جیسے کہ mammals ہو گئے human beings ہو گئے جتنے بھی اس phylum سے اوپر canimals ہیں سب میں آپ کے پاس complete digestive system ہے exceptions are there مگر زیادہ تر میں ہے تو وہ character ان میں بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ان میں چیز ہے کہ ان میں آپ کے پاس circulatory system بھی موجود ہے ان میں آپ کے پاس اس کے علاوہ circulatory system بھی موجود ہے ہے کہ ان میں آپ کے پاس ایک circulatory system موجود ہے اب ان کے circulatory system میں کیا ہے کہ ان میں آپ کے پاس circulatory system موجود ہے جس میں آپ کے پاس دو lateral vessels lateral blood vessels ہے lateral کا مطلب ان کے پاس sidewise دو مطلب ان کے جو body کے sides ہیں اس پر دو vessels موجود ہیں ان میں ٹھیک ہے اس کے بات کیا ہے کہ ان میں آپ کے پاس hurt جو ہے نا hurt completely absent ہے hurt ان میں موجود ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ان میں blood جو ہے تو وہ کیسے move کرتا ہے forward back forward blood کی moment کیسے ہوتی ہے جو ان میں بڑی بڑی blood capillaries ہوتی ہیں نا ان کی contraction سے آپ کے پاس blood forward move کر لیتا ہے آپ کے پاس جو بڑی blood vessels ہوتی ان کی contraction کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی بڑی blood vessels ہیں تو وہ contact ہوں گی تو آپ کے پاس blood forward direction میں movement کر لیتا ہے اب اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جو blood ہے نا وہ ان کی body میں circulation نہیں کرتا ان کی body میں آپ کے پاس blood circulate نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے صرف forward اور backward movement کرتا ہے blood صرف forward جاتا ہے blood backward آتا ہے blood اور وہ forward کیسے جاتا ہے جب آپ کے پاس large blood vessels ہیں وہ contract ہوگی تو blood آپ کے پاس forward چلا گیا ٹھیک ہے forward اور backward movement کرتا ہے longitudinal جو vessels ہیں نا ان کی help سے longitudinal blood vessels ہیں longitudinal جو لمبائی میں آپ کے پاس blood vessels موجود ہیں نا ان کی help سے ہní میں آپ کے پاس bloodhh ہر ایک میں نہیں لیکن ان کی کچھ species ایسی ہungen ہے کہ ان میں آپ کے پاس blood cells موجود ہیں کچھ species میں آپ کے پاس blood cells present ہے ہر ایک میں نہیں ہے کچھ میں آپ کے پاس پسنٹ ہے blood cell ठीक ہے اب ان میں آپ کے پاس blood vessels بھی موجود ہیں ان میں آپ کے پاس سرکولیٹری سسٹم بھی ہے نیمرٹینز میں آپ کے پاس ڈائیجیسٹیف سسٹم بھی ہے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کا سائز جو ہے نیمرٹینز کا کافی بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ان میں ڈائیجیشن بھی اچھے سے ہو رہی ہے سرکولیشن تو نہیں ہو رہی خیر لیکن بلڈ کا کوئی سسٹم اپنے سام ایکسٹنٹ موجود ہے اس وجہ سے ان کا سائز کافی بڑا ہو جاتا ہے ٹیپ ووم سے بھی یہ بڑے ہو جاتے ہیں اتنا ان کا سائز بڑا ہو جاتے ہیں کہ زیادہ تر ٹیپ ووم سے ان کا سائز بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ ان کی ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے ریپروڈکشن کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ مرٹینز میں ریپروڈکشن کا کیا سین ہے ریپروڈکشن بھی ان میں ایسے ہوتی ہے کہ جتنے بھی نیمارٹینز ہیں یہ آپ کے پاس ڈائی اوشیس ہیں ڈائی کا مطلب ہے ڈائی اوشیس کے مطلب جو میل اور فیمیل ہیں نا ان میں ریپروڈکٹف سسٹم وہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اورگینزم میں ان میں میل الگ ہوں گے اور فیمیل الگ ہوں گے اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہی تھے تو ان میں کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک ہی ہوتا تھا اورگینزم اس میں میل اور فیمیل دونوں کے دونوں ایک ہی میں موجود ہوتے لیکن ڈائی اوشیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میل الگ ہے اور فیمیل آپ کے پاس الگ ہے اچھا اس میں یہ جو میل اور فیمیل ریپروڈکٹف سسٹم ہے یہ بنتے کس چیزی ہیں پیرنکائمل سیلز سے بنتے جو پیرنکائمل سیلز ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں بار 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 انہی پیرنکائمل سیلز سے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو reproductive systems ہیں male and female وہ بن جاتے ہیں body کے sides پہ on lateral sides of body اب ان میں fertilization کے اس type کے ان میں external fertilization ہوگی external fertilization کا کیا مطلب external fertilization کا یہ مطلب کہ جب آپ کے پاس pump جائے گا eco fertilize کرے گا تو وہ inside the body of the female نہیں ہوگا وہ external environment میں ہوگا تو اس کا مطلب ہو کہ external fertilization ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب fertilization کے بعد ان میں ایک helmet shape کا larva بنتا ہے نیمرٹینز میں اس larva کو ہم کہتے ہیں پلیڈیوم larva جب آپ کے پاس ہو گئی fertilization تو اس کے بعد helmet shape کا ایک larva بنے گا اس larva کو ہم کیا کہتے ہیں اس larva کو ہم کہتے ہیں پلیڈیوم larva اب یہ larva کیا کرتے ہیں یہ تھوڑے سے time کے لیے freely swimming تو کرتا ہے short period of time کے لیے یہ freely swimming کرتا ہے ہم کہتے ہیں پہلے آپ کے پاس ایک بہت چھوٹا بیبی ہوتا ہے پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ینگ ووم میں develop ہو جائے گا پھر یہ ینگ ووم کیا کرے گا جب یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ ینگ ووم آپ کے پاس سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا سیٹل ڈاؤن مطلب جو آپ کے پاس سمندر کی تہہ ہے نا وہاں پہ یہ بیٹھ چاہے گا کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ marine ہوں گے مرز میں موجود ہوں گے اس کے علاوہ ہم نے جو جو لوکیشن تو یہ کیا کرے گا یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اور سبسٹریٹ کے ساتھ خود کو اٹیج کر لے گا سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیجمنٹ ہو جائے گی اور اپنی فیلنگز شروع کر دے گا مطلب خوراک لینا یہ شروع کر دے گا اب یہ لوکو موشن کیسے کرے گا اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوکو موشن کیسے ہوگی اس کی مرٹینز لوکو موشن کیسے کریں گے لوکو موشن اب یہ ایسے کرے گا کہ ایڈلٹ نیمرٹین جو ہے تو اس میں آپ کے پاس گلائیڈنگ مومنٹ ہوتی ہے میوکس کی اس کے ہیلپ سے یہ مومنٹ کرتا ہے اس کے علاوہ سیلیا اور پریسٹالیک کانٹریکشن ہوتی ہے باڈی کے مسلز کی تو اس کی وجہ سے اس کی باڈی میں فارورڈ مومنٹ ہوتی ہے اچھا کیا ہوگا آپ کے پاس آپ کے پاس اس طرح کی گلائیڈنگ مومنٹ یہ کریں گے میوکس کی جو ممبرینز ہیں نا یہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے گلائیڈنگ مومنٹ کریں گے ایک دوسرے کے اوپر گلائیڈنگ مومنٹ گلائیڈنگ کیا جسے بس فسل رہے ہو تو اس طرح کی مومنٹ ایک دوسرے کے اوپر اس کے جو میوکس میں ہے وہ کریں گے اس کے علاوہ اس کے جو سیلیا ہے وہ اس کو لوکو موشن میں ہلپ دیں گے سیلیا کے علاوہ پھر یہ آپ کے پاس سیلیاز ہے کیونکہ میں پتہ ہی کہ سیلیا ایک لوکوموٹری آرگن ہے تو وہ اس کو مومنٹ میں ہیلپ دے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس جو اس کے باڈی میں مسلز تھے نا ہم نے ڈائیگرام میں دیکھا کہ اس کی باڈی میں آپ کے پاس مسلز بھی موجود تھے تو وہ مسلز کیا کریں گے ان میں آپ کے پاس کانٹریکشن ہوگی تو جب آپ کے پاس مسل کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے ریزلٹ میں آپ کے پاس مومنٹ ہوتی ہے تو کانٹریکشن ہو جائے گی مسلز کی اور اس کی ریزلٹ میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہ جو نیمرٹین انیمل ہے یہ فارورڈ مومنٹ کرے گا تو ہم نے کیا پڑا کہ ایک تو اس میں گلائیڈنگ مومنٹ ہوگی میوکس کی اس کے ہلپ سے مومنٹ کرے گا اس کے علاوہ سیلیا ہے اس کے علاوہ اس کے باڈی میں مسلز بھی تو موجود ہیں تو ان مسلز کے کانٹریکشن کی وجہ سے بھی یہ مومنٹ کرے گا تو یہ تھا سارا کا سارا فائلم نیمرٹین کے بارے میں